بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ٹیچرز کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ فل ہے ان کی انشاءاللہ مددگار ہوگی وہ کیسے سپوز کیا کہ آپ کے پاس ہے کہ چالیس بچے ہیں کلاس کے اندر آپ چالیس بچوں کا ہن ورک چیک کرنا ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے چالیس منٹ چاہیے تو کیا یہ جو چالیس بچوں کا ہن ورک ہے پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں پاسیبل ہے میں کرتا ہوں ایسے میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس اگر کلاس میں چالیس بچے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ آٹھ ہٹ کے پانچ گروپ بنا لے یا پھر آپ پانچ پانچ کے آٹھ گروپ بنا لے اگر آٹھ گروپ بن جاتے ہیں ہر بچے کی اس میں ایک جی آر بنا دے گروپ ریپریزنٹیٹیو اب وہ جی آر کیا کرے گا وہ اپنے گروپ کا زمدار بنا دے اگر آپ اپنے اوپر یہ سارا برڈن لیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں اور یہ جو برڈن ہے یہ باقی بچوں کے پر ڈال دیں ایک تو ان میں زمداری پیدا ہو جائے گی احساس پیدا ہو جائے گا اور پھر ان کو ڈیل کرنا بھی آ جائے گا بچوں کو اور پھر وہ دیکھیں گے کہ استاد محترم کیسے ٹیچر جو ہے وہ کیسے مشکل سے ہمیں کرواتا ہے کم تو یہ ساری چیزیں ان میں مطلب آٹھ بچے تو ہر صورت جو جی آ رہے ہیں وہ ہر صورت ہر چیز سیکھیں گے آپ نے ان سے کہہ دینا ہے آپ نے اپنے گروپ کی حاضری کو مینٹین کرنا ہے جو بچہ آج غیر حاضر ہے وہ آپ نے مجھے مینچن کرنا ہے پھر اسے سنیئے آٹھ گروپ ہیں آپ نے کہنا ہے پانچ آپ کے پاس ہیں پانچ آپ کے پاس ہیں پانچ آپ کے پاس ہیں تو ہر ایک نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گروپ کا وہ زمدار ہے ان کا جو بچہ جو ان کی کلاس کا نہیں نہ آیا ہوا اس کا آپ نے ان کے گاؤں کا ان کے علاقے کا وہ جو بچہ ہے اس کو بیجنا ہے کہ ان کے گھر کے وہ آج کیوں نہیں آیا یا پھر ایسے ہے کہ اس کا پتہ کر کے آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب آپ زمدار نہیں لگائیں گے تو اس کے انڈر کتنے لوگ ہوئے پانچ تو پانچ کو بڑی اسانی چیز وہ ڈیل کر سکتا ہے تو پانچ کو وہ ڈیل بھی کر سکتا ہے ان کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے جب آپ بٹھاتے ہیں ان کو تو آپ نے کہہ رہی یہ آپ کا گروپ ہے آپ کا گروپ اور اس گروپ کا یہ جو آٹھ گروپ ہیں ان کا کمپیٹیشن بھی ہوگا کہ کون سا گروپ جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اور حاضریوں میں یعنی اٹینڈنس میں سب سے بیسٹ گروپ کون سا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر ہومورک کیسے چیک ہو سکتا ہے آپ ان سے کہیں کہ آپ نے آپ کے پاس پانچ بچے ہیں تو آپ نے ان کا ہومورک چیک کرنا ہے تو صرف کتنے ٹائم لگا پانچ منٹ لگا تو پانچ منٹ کے اندر آپ چالیس بچوں کا ہومورک کر سکتے ہیں پھر آپ پتہ کیا کریں آپ نے چھوڑنی دینا ان کے اوپر منحصر نکار دینا پھر آپ نے رینڈم لی پکڑنے ہیں یہ بچہ یہ بچہ آپ نے پانچ بچے لینے ہیں جن کا ہومورک چیک کیا گیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا ہومورک کیسے چیک کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے وہ دیکھنے ہے چیک کرنے ہے پھر آپ نے وہ دیکھیں ان میں کو گلتیاں پھر ان کو بچوں کو سکھائیں ان میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی تو آپ کا پھر آپ آسانی کے ساتھ ساری کلاس کو پڑھا بھی سکیں گے ٹھیک ہے ایک تو چیک ہو سکتا ہے ہومورک بڑی آسانی کے ساتھ پانچ منٹ کے پھر آپ کے پاس ٹائم بھی کافی بچ جاتا ہے ان کو سکھانے کے لیے تو ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھنے ہیں ہماری یہاں پہ جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ 30 منٹ کا یا 35 کا اگر 30 منٹ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ 29 منٹ جو ہیں یہ اینف ہوتے ہیں اتنا ٹائم میں بچہ سیکھتا ہے باقی جو ہیں وہ آپ ان کو 45 منٹ کر دیں آپ ان کو 40 منٹ کر دیں تو ان کا پائدہ نہیں اب یہ جو ایکسر ٹائم ہے ان کو آپ ہومورک پہ لگا دیں بچوں سے جو ہے نا یہ ہومورک آپ چیک کر لیں ہومورک بھی چیک ہو گیا کام بھی آپ نے کروا دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ منٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں ایسے کرتا تھا کہ اگر 40 بچوں کی کلاس ہے تو پھر کیا کرنا ہے گروپ بنا دیئے کتنے آٹھ ٹھیک ہے ہر گروپ میں کتنے ہوگئے پانچ پانچ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے حاضری کو بھی منٹین کرنا ہے جس نے کل چھوٹی کرنی ہے وہ ان کو بتائے پھر آگے وہ مجھے بتاتے ہیں پھر ان سے آپ نے اپلیکیشن وصول کرنی ہے پھر وہ مجھے جو آپ نے اپلیکیشن دے نہیں کل تو اس طریقے سے بڑی اچھی کلاس مینج ہو جاتی ہے آپ کا برڈن بھی کام ہو جاتا ہے اور بچوں میں لیڈنگ صلاحیت بھی آ جاتی ہے وہ ریپریزنٹیٹیو بھی بن جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کمپیڈیشن میں بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے تو اس طرح ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے گروپ کو ٹیچ بھی کرتے ہیں جب ایک بچہ اپنی کلاس کے بچوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے سیکھتا ہے تو اس طریقے سے آپ برڈن کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اگر پسند آئی ہے ویڈیو لائک کر دیں شیئر کر دیں باقی اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ جو بھی اور ہمارے ساتھ ہی ٹیچرز ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں